موسیقی سب سے بڑا جن شیطان ہے اس کا نام ابلیس ہے یہ پہلے آسمان میں رہتا تھا اور علمیہ کی بہت عبادت کرتا تھا اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام یعنی انسانوں کے سب سے بڑے باپ کو بنایا تو فرشتوں اور ابلیس کو کہا کہ ان کو سجدہ کرو سب فرشتوں نے اللہ کا حکم مانا اور انسان کو سجدہ کیا لیکن شیطان نے سجدہ نہ کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میں نے تجھ کو حکم دیا تو کس وجہ سے تو نے سجدہ نہ کیا شیطان نے کہا میں اس سے اچھا ہوں مجھ کو آپ نے آگ سے بنایا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو بحشت سے اتر جا تو اس قابل نہیں ہے کہ یہاں ورور کرے تو زلین ہے شیطان نے کہا مجھے قیامت تک کے لیے مولت دیجی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا مولت دی جاتی ہے شیطان نے پھر کہا مجھے تو آپ نے ملون کیا ہے میں بھی ان کو سیدھے راستے سے بہکاؤں گا ان کے آگے سے اور پیچھے سے ان کے دائے سے اور بائیں سے آؤں گا اور ان میں سے اکثر آپ کو شکر ادا نہ کریں گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نکل جاؤ یہاں سے زلیل مردود جو لوگ ان میں سے تیرا کام آنیں گے ان سب کو اور تجھ کو جہنم میں بھار دوں گا اس وقت شیطان ہم سب کا دشمن ہے اور چاہتا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت نہ کریں دنیا میں رہ کر اچھے کام نہ کریں نمازیں نہ پڑھیں ماں باپ کا کہاں نہ مانیں چھوٹ بولیں چوری کریں کمزوروں کو صدایں اور پریشان کریں کسی کی مدد نہ کریں تاکہ اللہ تعالیٰ سے جو بات اس نے کہی ہے وہ اس کو پورا کھر کے دکھائیں اگر شیطان کے کہنے میں آگئے تو اللہ تعالیٰ نے بھی شیطان سے جو وعدہ کیا ہے وہ اس کو پورا کریں گے یعنی شیطان کو اور جو اس کا کہنا مانیں گے سب کو جہنم میں بھر دیں گے اللہ ہم سب کو جہنم سے بچائے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ مسلمانوں کا دوست ہے اور مددگار ہے ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے جو اللہ کا کہنا نہیں مانتے اور شیطان کے دوست ہیں ان کو وہ روشنی سے اندھیروں میں لے جاتا ہے ایسے لوگ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے تو آپ اللہ تعالیٰ کے دوست بننا پسند کریں گے یا شیطان کے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت اللہ نگے بان